شہید آیت اللہ سید حسن حسینی شیرازی قدسہ سرہ سن تیرہ سو چوپن حجری نجف اشرف میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنے بچپن کے دن بارگاہ ملکوتی عمیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام میں گزارنے کے بعد وہیں صحیح اپنے ابتدائی ہوزوی دروس کا آغاز کیا تاکہ اپنے پاک و طاہر اجداد کی صحیح اقتدا کرتے ہوئے مستقبل کو روشن بنا سکیں نجف اشرف میں پرورش کے دوران انہوں نے عظیم شخصیات سے فیض حاصل کیا جن میں سے سید حادی ملانی، شیخ محمد رضا اسفحانی، ان کے والد سید مہدی حسینی شیرازی اور بڑے بھائی سید محمد حسینی شیرازی شامل تھے اس طولانی مدت کے دوران سید حسن شیرازی اپنے روح و جان کو علوم آل محمد علیہ السلام سے غسل دیتے رہے یہاں تک کہ اجتحاد کے درجے پر فائز ہوئے انہوں نے ہمیشہ امت اسلامی کے راہ نجات کو قرآن مجید اور معصومین علیہ السلام کے فرامین سے بیان کیا یہ وہی عصاف حسنہ تھے جس کی وجہ سے حضب باس اور دیگر ظالم تنظیمیں آپ سے خوف صدا ہو چکی تھی آپ شاعر مقدسہ حسینیہ کی احمیت کو ہمیشہ بیان کیا تھے اور ان شاعر کو اسلام پر آنے والے ہر خطرے سے نجات کا زامن سمجھتے تھے قانون گزاری کو صرف اسلام اور معصومین علیہ السلام کا حق جانتے تھے لہٰذا اسلام کے خلاف اور لوگوں کی ذاتی اور استماعی زندگی کو محدود کرنے کے قوانین کو معاشرے میں عملی جامعہ پہنانے کو قطن صحیح نہیں سمجھتے تھے آیت اللہ سید حسن شیرازی تعلیف اور تحقیق کے میدان میں بھی نہائیت کوشہ رہتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے قلم روان اور شوق زوق کی بدولت آج مختلف موضوعات پر ان کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں جیسے موصوت القلمہ 26 جلد العدب الموجہ اقتصاد اسلامی اشار حسینیہ العمل العدبی التوجیل الدینی خواتر عن القرآن چار جلد رسول الحیات علل قول اور حدیث رمضان ان کے اہم کتابوں میں شامل ہیں یک کمال بالخوه داریم که بهش میگن کمال اول و کمال بالتعل داریم که او را کمال ثانی یا کمال دوم مینامند کمال اول آنست که استعداد کمال داسته باشد مثلا فرزندی که به دنیا میاد در وقت ولادتش علم ندارد ولی که مواهبی را کدارد اگر به حرکت بیاورد میتواند عالم نشید شقیره ولی که مواهبی را کدارد ملکاتی را کدارد اگر اونها را به حرکت بیاورد ممکنه است غنی بشه و ها کدارد سائر موجودات حیوان نبات جماد بقیه مخلوقات خدا هم چنینند که وقت تکوونشون اگر کمال دوشته باشند کمال برقوه چنون که از قوای خود استفاده بکنند کمال اونها کمال دلفع نشید کمال اول کمال دوم نشید پس بنابراین به نسبه به ما بشر که غالباً والحمدللہ کامل بوجود نیآیین و کمال بالقوه دارین ممکن است این کمال بالقوه را با سعی و کوشش مبدل به کمال بالفعن شہید سید حسن شیرازی کی زیادت سرگرمیاں اراق میں تھی جہاں ان کی ولادت ہوئی تھی آپ اراق میں مجلات کی نشر و اشاعت عربی زبان میں کتابوں کی تعلیف اور اراق کے شیعوں میں عدبیات عرب سیکھنے کا جذبہ ڈال رہے تھے جن کے نتائج اراقی معاشرے میں روز روشن کی طرح آیا تھے اسی عرصہ میں اراق میں موجود دین کی منافی کرنے والے اناثر کا بھی مقابلہ کرتے تھے انہوں نے اس حوالے سے نہایتی موثر مقالات کی نشر و اشاعت کی کیونکہ کمینزم کی موجود کی اور ان کے زد دینی افکار کی ترویج کی وجہ سے نوجوان دین اور اقتصاد اسلامی کے حوالے سے بہت ساری سوالات کر رہے تھے کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں شیعہ کی تاریخ میں اقتصاد اسلامی کے حوالے سے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی اور شہید سید حسن شرازی اس قسم کے موضوعات پر کتابوں کے پہلے مصنف سے اس عرصے میں شہید مکمل قوت کے ساتھ حکومت عبدالکریم قاسم اور کمینزم کے خلاف کھڑے رہے جس کے بطولت کافی حد تک ان کے مفسد افکار سے شیعہ نوجوانان کو نجات ملی انہی اہداف کی حصول کے لیے انہوں نے ایک جلسہ الشباب الحسینی کے نام سے تشکیل دیا اس جلسے میں مقالات اور مستند جذوات کو تخصیم کیا گیا بیسوں مباحثے کے بعد عوام الناز کے لیے اس چیز کو واضح کر دیا گیا کہ کمینزم محض باطل افکار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے البتہ اسی زمانے میں والد گرامی اور بڑے بھائی کی رہنمائی کے ساتھ ولادت با سعادت حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے موقع پر کمینزم کے مقابلے میں ایک عظیم شان جشن کو منعقد کیا گیا اس جشن میں کمینزم افراد کی حقیقت لوگوں پر آشکار کی گئی کہ حکومت وقت کی کوشش دے کہ کسی طرح یہ جشن منعقد نہ ہو سکی لیکن ان سب مشکلات کے باوجود اس جشن کو نہایتی عالی شان طریقے سے منعقد کیا گیا حضب بحث نے ایک عیسائی فلسفی اور سوشیالوجز میشن افلک نامی ایک شخص کو تعین کیا تاکہ دیندار مسلمانوں کو بے دین بنا سکے اس بار بھی شہید سید حسن شرازی نہایتی جوا مرتی اور محکم ارادے کے ساتھ ان کے مقابلے میں داخلے میدان ہوئے تاکہ جیسا بھی ہو سکے اسلامی امت کو ظالم سامراج کی اس چال اور ناپاک ارادوں سے اہگاہ کر سکیں لہٰذا اپنی اہداپ اور مقاسد کی حصول کے لیے ہر قسم کی جائز سہولت کو غنیمت سمجھ کر خوب فائدہ اٹھا رہے تھے شہید شرازی کی باکمال کارکردگی اور حکومت کی مخالفت کی وجہ سے باسی حکومت نے ان کو گرفتار کر لیا اور قصر النحایہ نامی جیل میں قید کر لیا ابتداہی سے ان کو سخت شکنجوں کا سامنا کرنا پڑا اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان کی والدہ نے ان کو پہلی مرتبہ دیکھا تو وہ ان کو پہچان نہ سکیں کیونکہ شدید جسمی ریمان کی وجہ سے ان کا چہرہ تبدیل ہو چکا تھا شہید آیت اللہ سید حسن شرازی نے سوریہ میں بھی اپنی سرگرمیوں کے جاری رکھا انہوں نے سوریہ میں حوزہ علبیہ زینبیہ کی بنیاد رکھی یہ مدرسہ بہت جلد سوریہ میں شیعہ مذہب کی ایک تبلیغی مرکز میں تبدیل ہوا اس زمانے میں آیت اللہ شہید شرازی علوی علماء کے ساتھ بھی بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے آخر کار ان کی یہ علمی مباحثے کاراں میں ثابت ہوئے اور بہت سارے علوی علماء مکتب تشیع کی جاری براخب ہوئے یہاں تک کہ ان میں سے اسی علماء کرام نے باقاعدہ شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا حتیجہ تن ان کے ہاتھ میں دو ملین افراد نے مذہب تشیعوں کو قبول کر لیا کچھ عرصے کے بعد لبنانی تاجروں کی وساست سے آپ ساحل آج دعوت ہوئے انہوں نے وہاں چند دنوں قیام کیا اور ایک اسلامی مرکز کو تعمیر کیا اس کے علاوہ انہوں نے کئی دفعہ حج بیعت اللہ کا بھی سفر کیا اور ہر مرتبہ کے سفر میں دینی اہداف کی غرض سے مختلف ممالک میں مقیم مسلمانوں کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے اور اس طرح آپ ان کے حالات زندگی اور مشکلات سے آگاہی حاصل کرتے تھے ہمیشہ ان کی رہنمائی اور ارشاد کی کوشش کیا کرتے تھے اس کے علاوہ ہمیشہ علماء کے ساتھ میٹنگز اور ملعقاتوں میں مسلمانوں کی مشکلات کے حوالے سے باتچیت کیا کرتے تھے حج کے دوران شیعوں کی آزادی جیسے آئمین بقی علیہ السلام کی زیارت ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی کا بوسہ اور ہرمین میں نماز کے دوران سجدہ گاہ کرکنا وغیرہ کے حوالے سے کوشش کیا کرتے تھے سعودی عرب میں مقیم شیعہ جو وہاں زندگی گزار رہے تھے ان کی فلاح و بہبوت کے لئے بھی ہمیشہ کوششہ نظر آتے تھے انہوں نے جنت البقی کی تعمیر کے لئے موثر اقدامات انجام دیئے حتیٰ کہ اس مقصد تک پہنچنے کے لئے کئی مرتبہ وہاں کا سفر کیا ان سفروں میں انہوں نے دینی اور سیاسی شخصیات سے ملاخات کی تاکہ آئیمہ بقی علیہ السلام کی قبور کی تعبیر نو کی اجازت لے سکیں انہوں نے بقی کی نو سحاسی کے لئے عبدالعزیز ابن یاسر پرنسپل آف مدینہ یوریورسٹی شیخ محمد ابن ابراہیم سعودی مفتی اور شیخ عبداللہ ابن حمیدہ عمر بالمعروف کمیٹی کے صدر عالی سے ملاخاتیں کی سب سے اہم شاہ فیصل جو کہ اس دور کے سعودی بادشاہ تھے وہ بھی شہید سید حسن شیرازی سے ملاخات اور اس مسئلے پر بادشید کے لئے رازی ہوئے پہلی ملاخات کچھ جان پہچان اور مختصر حالات حاضرہ پر گفتگو ہوئی اور دوسری بار جب سید حسن شیرازی شاہ فیصل سے ملاخات کی خرص سے تشریف لے گئے تو شہید سید نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا آپ اس شخص کے لئے جب بس کا انتظار کر رہا ہو تاکہ گھر لوٹ سکے یا کام کے لئے جا رہا ہو تو آپ سائبان بناتے ہیں تاکہ سورس کی تپش اسے تکلیف نہ پہنچائے حالانکہ یہ کام نہ تو واجب ہے اور نہ ہی مستحب کیونکہ بس میں سوار ہونا ایک مباح کام ہے تو پھر وہ مسلمان جو صدر اسلام کے مسلمانوں کی قبور پر جانتے ہیں لیکن جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دروازے بند ہیں وہاں نہ تو ان کے لئے کوئی سائبان ہے نہ ہوں ان کے لئے کوئی پناہ کی جگہ درحالی کے تمام مذاہبیں قبور کی زیارت مستحابات میں ہے اور دوسرے لحاظ سے بزرگوں کی قبروں کا انہدام اور تخریب خود بزرگوں کی توہین شمار ہوتی ہے اور یہاں اکابرین اہل بیت علیہ السلام میں چار شخصیات مدفون ہیں پس لازم ہے کہ سعودی حکومت جنت دنبقی کی تعمیرینوں کی اجازت دیں شاہ فیصل ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں اور حکم صادر فرماتے ہیں کہ بقی کا دروازہ زائرین پر کھول دیا جائے لیکن بقی کی نوسازی کے حوالے سے وہ شہید سید حسن سے مطالبہ کرتے ہیں کیا آپ وہابیت کے علماء کرام کو منائیں اگر انہوں نے قبول کر لیا تو میں بھی بقی کی نوسازی کی اجازت دے دوں گا اسی وقت سے بقی کے دروازے زائرین کے لئے کھول دیا گئے سید حسن شیرازی کی اس کاوش پر آیت اللہ العظمہ سید محمد جزا گلپایا گانی نے ان کے لئے مبارک بات بھیجی لیکن افسوس کہ سید حسن شیرازی کی شہادت کے بعد کچھ حاسدین کی اس معاملات میں دخلت کی وجہ سے بقی کی تعمیریں نہ ہو زکی شہید سید حسن شیرازی نے کئی مرتبہ مصر کا سفر گیا اور انہوں نے نزدیک سے اس ملک کی وضیعت اور جامعہ دلعظر کو ملاحظہ کیا آپ نے چند مرتبہ شیخ محمود شلطود جس نے فتوہ دیا تھا کہ اگر ایک شخص چاہے تو فقہ جعفرہ کے مطابق دینی آمال کو بجال آ سکتا ہے سے ملاقات فرمائی اور ان کے ساتھ تشیعیو کی تعریف میں کئی مفصل مباحثات انجام دیئے جس کی براہ پر شیخ محمود نے وعدہ کیا کہ وہ مذہب تشیعیو کی حقانیت کو واضح کرنے کے لئے مزید بھی فتاوی صادر کریں گے مصر سفر کے دوران حضرت امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لشکر کے سالار حضرت مالک اشتر رضوان اللہ علیہ کی قبر کی نوساسی کے لئے نہائیت کوشش کی لبنان بھی امیر مالک میں شامل ہے جس میں سید حسن اجتماعی اور ثقافتی کام انجام دیتے رہے اس ملک کی کچھ خصوصیاتیں جو کہ اپنے آپ میں اہمیت کی حامل تھی مہاں کی خصوصیات میں سے کچھ گروہوں کی دینی اور زد دینی سرگرمیاں جن کو آزادی کے ساتھ شہر بیروت میں انجام دیا جا رہا تھا یہی وجہ تھی کہ ان کی علمی اور ثقافتی سرگرمی اس ملک میں ضروری تھی اس سفر کے دوران انہوں نے وہاں دو علمی اور ثقافتی مراکس کی بنیاد رکھی لبنات میں سکونت کے دوران نہ صرف انہوں نے مقابلہ کرنا چھوڑا ہو بلکہ ان کا یہ عمل دنیا کی بڑی تاغوتی قوتوں سے لڑنے کا اعلان تھا اسلام اور مسلمانوں کے لئے انہوں نے چاروں طرف سے جہاد کرنا شروع کر دیا تھا سید حسن نے لبنان میں جو دو علمی اور ثقافتی مراکس بنام جامعہ العلماء تعمیر کرائی تھی اس کے راوہ انہوں نے ایک مدرسہ مدرسة الامام المہدی عجلاللہ تعالی فرجہ کے نام سے بھی تعمیر کرائی تھا جو ان کے عظیم کارناموں کی پہلیس میں ایک اور کارنامے کا اضافہ تھا آخر کار بروز جمعہ سولہ جماعت الثانی سن چودہ سو ہجری جب آیت اللہ سید حسن شیرازی کی عمر چھالیس برس کی تھی بیرود کے ایک ہوجل میں انہوں نے سکونت اختیار کی ہوئی تھی اسی دن شہید آیت اللہ سید محمد باخر صدر کے لیے مدرسة الامام المہدی عجلاللہ فرجہ میں مجلس ترحیم اور ختم قرآن مناقض کی گئی تھی مجلس میں شرکت کی خط سے سید حسن ٹیکسی میں ہوتل سے باہر نکلے درحالی کہ حکومت باز کے اہلکاروں نے ٹیکسی کو پہلے ہی محسور کیا ہوا تھا اچانک ٹیکسی پر فارنگ جیروئی ان میں سے کچھ گولیاں سید حسن شیرازی کے سر پر لگی جس کی وجہ سے خون آپ کے چہرے پر جاری ہوا اور صدائے ذل جلال پر لبے کہتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا جب ان کا جنازہ قم مقدسہ پہنچا تو استقبال کے لیے شیعوں کا جمع غفیر سڑکو برموجود تھا اور دشمن کی اس بزدلانہ حملے کی مزمت کر رہا تھا ہزاروں کی تعداد میں مؤمنین اور طلاب علم نے شہید کے جنازے میں شرکت کی اور برابر جنازے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ جنازہ حرم کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام تک پہنچا علم اعظام اور طلاب کرام کی موجودگی میں آیت اللہ العظمہ مرعشی نجفی رضوان اللہ علیہ نے شہید سید حسن خیرازی کے جست ادھر پر نواز جنازہ پڑھایا اور جوار حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام میں سپرد خاک کیے گئے بیرود میں آپ کی مظلومانہ شہادت کی خبر پوری دنیا میں پھیل گئی جس نے پورے جہان تشیعوں کو غم میں نڈھال کر دیا اور اسلامی ممالک میں ہر طرف سے آپ کے بھائیوں آیت اللہ العظمہ سید محمد حسین شیرازی اور آیت اللہ العظمہ سید صادق حسین شیرازی کے لیے ٹیلی فونز اور تازیت نامو کا آنا شروع ہوا ٹیلی فونز اور تازیت نامو کا آنا شروع ہوا میروی روحی انسان غیر قابل تحدیدید هر قدر انسان کشش بده به این نیرو قابل از برای کشش هست ما که خودمون را کچک فرق می کنیم واقعا هم کچک می شیم من تکر می کنم شمایی که اینجا هستید هر کدومتون می تونید یک وفق اینا روشن بکنید پس بنابراین افراد نباید خودشون با کچک و محدود بشمارن افراد بزرگن طموح خودشون را نباید خواهین بیارن نیروهای خودشون را نباید ناچیز بدونن خودشون را نباید کم و کچک بشمارن بسیار خواهند بزرگ شد و بسیار خواهند کارهای بزرگ کرد از برای همیگه از خداوند متعال خیرداره این را خواهانید به جاه محمد و حالق خاهدید موسیقی